یہ ہے طریقہ گھٹنا لگانے کا اور دیکھیں دو بندے محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ امی آپ بھی آگئی ہو کھانا بھی تو سابنے آنا اور کوئی نہیں سارا بنے گا آ جاؤ ایک سارا جمالی کھانا سارا آج اس نے گیر بھی لگا لیا کلچ بھی چھوڑ دیا اور گراری نہیں گم رہی خیلی کے لیے لیکن گزارا کرے گا میکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی سارگ کی پوزیشن اب اس طرح ہے کچھ اور جب اور یہ جو بچوں والی ہیں وہ بچوں کے پاس ہی بھاگیں گی یہ والا دروازہ کھول لیتے ہیں اور بکروں کے بچے دیکھیں اب ان کو پتا چل گیا ہے ہماری مہیں آگئیں اور یہ دو جانا یہ دوپیہ کھا رہی ہو ہاں جی میٹھا مون کر رہی ہو ہاں آپ کو بولا تھا کچھ میٹھی لے کے آنے لے کے آنے لے کے آنے چینی کھا رہی ہو اچھا بچوں کو بولا وہ بچے آگئے وہ دیکھیں وہ یہ کیا پیدل کیوں آگئے ہو خراب ہو گئی پھر خراب ہو گئی ابھی پہلے تو میں لے کے گئے ہوں ٹھیک ٹاک چلتی رہی وہ چین گھراری کا مسئلہ ہے اچھا گھومتی نہیں ہے آگے والی گھومتی نہیں ہے کھول گیا ہے کیا کوئی سسٹم وہ درمیان میں جو ہے وہ اکیلی گھومتی ہے پوری گھومتی ہے اچھا پھر کہاں سے پیدل لے کے آئے ہو وہ مسجد سے کونسی مسجد دو دین پر خراب ہو گئی ہے یہ اپنے والی مسجد ادھر سے ایسے ہی لے کے آئے ہو ریت میں مونیب کہاں چل گیا پھر وہ ادھر چل گیا گھائیں گھائیں کے ساتھ اچھا گھائیں ڈھونڈنے گھائیں ڈھونڈنے آئیں گی تو پھر انہیں لے کے آئے گا اچھا راستے میں جا کر بیٹھ جائے گا اور اگر نہ آئے تو پھر جانا پڑے گا بائک تو آپ لوگ خراب کر کے آگئے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر سے آئیں گے بائک لے کر گھاس لے کر آئیں گے پھر جائیں گے جنگل میں خراب آگئے پتہ نہیں چلا چین اتری پھر ہم نے چین ڈالی وہ گھرالی نہیں گھومتی اچھا تو یہ ہماری بائک پہلے والی ہے اس کا سارا کوشش جائے لائٹ بھی نہیں جلتی سارا سسٹم قراب ہے اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ آگئے والی گھرالی نہیں وہ دیکھے اس نے گیر بھی لگا لیا کلچ بھی چھوڑ دیا اور گھرالی بلکل نہیں گھوم رہی وہ ہمیں گھومتی ہے آتا کہ گیر لگانے سے کلچ چھوڑنے سے مورسیکل چلتی جاتی ہے یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے میں بتاؤں یہ گھرالی کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ وہ جو کلچ پلیٹوں کی وہ ختم ہو سکتا ہے اس کی کلچ پلیٹوں بلکل ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کیونکہ گیر جو ہے وہ کام نہیں کر کلچ پلیٹوں کی یہ کلچ پلیٹوں کی کلچ پلیٹوں کی کلچ پلیٹوں کی غین نظر یہ کتلا کیونکہ گیر جو کیا دندے خطا میں تا وہ پھیرتے تا سہی گھومتے تا سہی کلاچ پلیٹوں کی علاق ٹونیں گھوتی ہے ہاں وہ انجن کی علاق ہوتی ہے یہ کلاچ پلیٹوں کی ٹونیں گھو گیا اچھا آپ ایسا کرو اس کو لاند کئی کھڑی کر دو پھر کھیج کے لے جانا پھر بنوانا پھر چلانا ابھی پیدل جاؤ گائیاں وغیرہ ڈھونڈو ایسا گھومتے ہیں دیکھیں ایسا پیچھلے بلکل یہ کرا رہے ہیں یہ کلاچ پلیٹوں کا مسئلہ اس پہ گزارہ کرتے تھے سودے بغیرہ لے جاتے تھے ابھی کام سے جاتے ہیں وہ بائک لے کے چلے جاتے ہیں ہاں پہ مشکل ہے پانی بھرنا مویشی کہا یہ حال ہے کبھی کبھی آتے نہیں پھر ان کو پکڑنا خاص گائیوں کا لینا پانی بھرنا سودے لینا یہ سارا نا وہ اسی پہ کرتے تھے ہاں جی اور اس کی نگراری سیٹ کئی بار بنوایا ہے پھر خراب پھر کیونکہ یہ جب تک نئی نئی ڈلیں گی یہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگی اس کو نئی ڈلوانا ہے جو بھی کھر ہوتا ہے اسی پہ ہوتا ہے اور وہ باہر آنا چاہنا جیسا کہ ہوتا ہے وہ ہی بائک پہ یہ گراری سیٹ بلکل نیو جب ڈلیں گے اور اس کا پیٹرول بھی بہت زیادہ پیتا ہے یہ اگر پیٹرول بھی کام کرا ہے پھر جا کر اس کا مبلیر وغیرہ سارا کچھ سیٹ ہوگا تب جا کر یہ سہی چلے گا بچوں کے ہاتھ میں کہتی ہوں اسے بے اچھتے ہیں جتنے میں آئے گی پھر خودشات ہوگی تو اور چھوٹے ایسی طرح کی نا اور چینہ کی لے لیں گے تو وہ خوداروں لیک باندھے ہاں جیسے یہ کچھ عرصہ پہلے لی تھی جی نیو لی تھی ابھی چلتے چلتے نہیں ختم ہوگی تو اور بھی اگر کچھ نیو لیں گے تو انشاءاللہ ابھی فیلال تو چلائیں ہم سی پریشان نہیں ہو اور یہ ابھی کھڑی کر دو اگر ابھی ٹیم ہے تو ابھی لے جو بنوانے ہاں بھی لے جو صبح کو پانی بھرنا ہوتا ہے پھر اور بھی کام ہوتے ہیں ہاں ابھی لے جو بنوان کے لئے آنے ٹائم بھی ابھی آسر کے ذنبی ہو رہی ہے ایسا کر لو وہ پھر بنا دیں گے ہاں بنا دیں گے وہ ہے نمیسٹری وہ جب جائے وہ کہتے ہیں یہ چیز ختم ہے یہ نئی ڈلے گی بہت سارے چیزیں بتاتے ہیں کیا کیا بتاتے ہیں اسے بولے کہ پھر آپ کو دارا دیں گے وہ کہتے ہیں سب کچھ ختم ہے یہ نئی ڈلے گا اچھا یہ چین گراری ہے سب نئی ڈلے گے اچھا ایسے ساب بولتے ہیں ایسے ساب بولتے ہیں آپ کو اور آپ اس لئے مستری کے پاس نہیں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو ایک بیماری کا بتایا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کو یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے کئی بیماریاں بتا دیتے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ مستری کے پاس جب جاتا ہے نا ایک بیماری بتاتا ہے موٹ سیکل کی تو وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے یہ بھی خرابی ہے یہ سنتے ہی بیچارے وہاں پر پتنی کہتے ہیں آپ پیسے ہمارے پاس ہے نہیں اب یہ سب مستری کہہ رہا ہے پھر کہتے ہیں گزارہ کر دو گھر پہنچ جائیں بس پھر ایسے کہے کے لے آتے ہیں اب لے کے جاؤ پھر مستری کو بولنا کہ گزارہ کر دے ہمیں صرف گزارہ کر دے ٹھیک ہے جاؤ جاؤ پھر موبیل بھی لے کے جائے کرو تاکہ ہم کال بھی کر سکے ہے نا موبیل لے کے جاؤ اگر لیٹ شویر ہو جاتی ہے تو بندہ کال کر لیتا ہے جاؤ موبیل لے آو ہاں جی اور حسیب ڈیٹول بھی لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ سو بیا کے لیے خارش ہے نا تو اس نے کہا تھا کہ ڈیٹول سابن لے آنا صحیح ہے اب یہ ڈیٹول اوریجنل وہ امی نے بولا ہے کہ ڈیٹول سابن سے ناہا کے ہے تو گری مالا تیل لگا لے نا ہاں اس حالت میں نا وہ گرم دوایاں ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی اس لئے تو کہتے ہیں کہ دوایاں بھی نہیں لینے لینے لیڈی ڈاکٹر نے بھی بولا ہے کوئی انجیکشن بھی نہیں لگوانا اور یہ ایڈیٹول کوئی ٹیٹس آئی بھی نہیں کھانا اور اس ہوتیانا کے لیے بیسکٹ لے آئے ہیں ماشا اللہ چلو چھوڑو چائے پی کر جائے گا گزارے لیک بنوا آتے ہیں پھر چلتی رہتی ہے کاش دن ہے وہ نہیں ہے بچے جاتے ہیں جو چیز توٹ جاتے ہیں جو نہیں تو وہ بنوا کے اب آپ بنھے ہیں جو چیز نیو دالنی ہے دلوال ہے دلوال ہے جو پیسے لگیں گے نا ایک ساڑ جو پیسے لگیں گے نا ایک ساڑ لگا گے کوئی مہینہ دو چلیں گے ایسے تو جیدے بھی جاتے ہیں یہ تو طرف چارکے جاتے ہیں جاں تراؤ پہنڈا کیا گاڑی کو گھیلتے ہیں تو وہ نا میں بھی ٹھا بھی چلاتا ہوں کہ کہیں اس کو خرابی ہونا جائے ہونا جائے آد میں دادوں کو لے کے گئے تو داد دار کے کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ رہی ہے جیدے میں داد دار کے دانا پڑتا ہے چلتے چلتے وہ آوات دیتا ہے چلتے اسی چین ٹوٹنا چلتے چین ٹوٹنے والی او اسے اللہ خیر کرے گا پانی پی رہی ہے پیروں کے بال بیٹھ کر پیروں کے بال نہیں بیٹھا کرو اور ریزوانا نے دوپہر کو چائے بنانی تھی ابھی چار بج گئے ہیں ابھی بنائی ہے ڈیڑھ بجے چائے بنانے تھی میں نے کہا کہ دوپہی لے کے واپس آ جائے تو بابا جان ہوں نے تو پھر بنائیں جب وہ آئے تو پھر وہ اس پر نہیں بنائی پھر سام ہو گئی وہ تو آبودہ چلے گا کیا کریں ہمارا نہیں ہے آج گھٹنا نہیں ہے ایسے جیسے میں بتا رہا تھا ایسے پہلے کہا تھا ساگ لینا ہے تو پہلے گھٹنا لیا ہے بعد میں ساگ لینا ہے لوگوں نے بولا نہیں کیا وہ جانا اپنے کام کرتے ہیں دوسروں کی کام کو ہاتھ نہیں لگتے اب یہ آپ نے بتا رکھائے ہیں یہ آپ نے رکھائے ہیں ہاں آپ نے چاہے بنائے آپ نے جو بھی بتا رکھنے میں کیا ہے ہاں تو دبے رکھنے میں کیا ہے وہ دیکھیں آپ لے گئی ہے ہمارے گھر میں یہ عادت ہے ایک چولے پر بیٹھ جاتی ہے پھر وہ فلانی ادھر آنا وہ کام کرنا سب کی یہی عادت ہو گئی ہے ایک چھوٹے کام جو ہوتے ہیں گھر کے تو مکدے بھی نہیں ختم بھی نہیں ہوتے اگر ایسا محسوس ہوتا ہے باس ایکا سالن پکایا روٹی پکایا پھر جاڑو لگایا باس اہی کام نظر آتے ہیں جو بندی کے کام ہوتے ہیں نا انہیں کو کوئی گھنڈا بھی نہیں جو جتنا بندے گھر کے ہوتے ہیں نا کوئی فریق نہیں ہوتا سارا دن تک کام گھنے نا اس کے اوندے سے یادہ اس کے اوندے سے یادہ اس کے ساپ گھر والوں کے کام بہتے ہیں اگر کپڑیا سر کون دھویتیاں کوئی بات نہیں دھویتیاں چاہے تو دے دو چاہے کھڑیا بندے نا کو بلاو نا نہیں چلو وہ بات ٹھیک ہے کام ہر کسی کے بہت زیادہ ہے کسی کو انکار کرنا گناہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ بات کام بتا رہا ہے آپ کو اجید کرو انکار صاف انکار اللہ پاک مراد ہوتا ہے تو میں کہہ نہیں چلی ہر روز ہم سا رہتے ہیں دی سارے کھنڈیا پہ ہونے سارے کھنڈیا پہ ہونے آپ اس کو نہ کچھ کھا کرو کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر اس نے چاہے پکائیا اگر دبے رکھ دیا کون سا تیم لگا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی بات نہیں اس کو بولیں اس کا ذہن تو جانتے ہیں نا میں بھی انہوں نے سمجھاتا ہوں کہ ہاں تو کیوں وہ اس کو بولتی ہیں کسی تیم بولتی ہیں باہر باکت نہیں بولتی باہر باکتے ہیں باہر باکتے ہیں باہر باکتے ہیں باہر باکتے ہیں ہاں تو یہی ش pat nice ہاں یہ ہے اپنے ہاتھ میں چیز اٹھا کے رکھایا ہم ت disrupted مسائل سارے باطن powers دادا جان کو بلا لیا ہے وہ کامران ٹھائرہ تھا نا اور ٹیوب ویل پہ تمانوں نے بولا ہے کہ دادا جان کو بلا لیا ہے تو وہ آ رہے ہیں چلو آ رہے ہیں چلو آ رہے ہیں چلو ساگ ہمارا عبال چکا ہے اور ساگ ہم سائیوں سے یہ بھی ہے تو ٹوٹا ہوا یہ دیکھیں لیکن گزارہ کر رہے گا گزارہ کر لے گا انشاءاللہ ہاں جی تو یہ چل جم کے ڈک رہے تو ایسے کہ ایسے رہے یہ گلے تو ہے نہیں اس کو نا جب گھٹنا لگاؤں گی نا یہ پیر مکس ہو جائیں گے اچھا مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی ساگ کی پوزیشن اب اس طرح ہے کچھ اور جب یہ مندعیا لگے گا پھر دیکھنا اور یہ اتنا بنا رہے ہیں اور کچھ رکھ رہے ہیں جو کل بنائیں گے صبح یا شام کو کچھ یہ صبح شام کا ہے ہمیں کہہے زیادہ اب بھی بنانا ہے ہاں یہ زیادہ بنا رہے ہیں پھر وہ گھٹنا لگے یا ہاں 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 کیونکہ کل پھر نہ کئی دعوت سا پیشہ رہا ہے وہ کرنی ہے نا ہاں آج آج یہ کر لیتے ہیں اور آٹا بھی آ گیا گندرے کے لیے اور امی جان آپ گھاس اٹھا رہی ہیں ہاں بچرے کو ڈالنا ہے اچھا وہ اس تھیانا کو دیکھیں ڈکولی میں لگئی واہ 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 میں تھیانا کیا گیسے یہ مکھی اور مکھی جان آپ کو دیکھیں ہے ہاں بچھتے ہیں ہاں آج یہ بچھتے ہیں کل بچھتے ہیں کل بجھتے ہیں نہ وہ آج ہوا ہے منیب راستے میں گیا ہوا ہے ہاں ہونیب راستے میں گیا ہوا ہے لے آئے گا آج دو دن کا دودھ بے کٹھا کیا ہوا ہے گائنے ہاں 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 فل کرنا ہاں 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 بالتی فول کرنا چائے بنا بنا کر پینے گے کیا سار اپنی طبیعت کا سنا ہو اب دوائی جو لے کر آیا ہوں ہاں دوائی جو ہے کچھ بہتر ہے ہاں ہاں خیل ہو رہا ہے اچھا ہاں چلہ ماشاءاللہ لگ جائے گا نہیں لگے گا اچھے سے آپ اسے پکڑے پھر میں گھٹنا لگا ہوں میں نے یہ نہیں کہا کہ لازمی آگ پہ چڑھا ہو پہلے اس طرح گھٹنا لگا ہوں گے پھر آگ پہ چڑھا ہوں گے تو میں بھی یہی بات پوچھ رہا ہوں کہ یہ نا آگ پہ نہیں کرنے بلکہ نیچے ایک سو رکھ کے پھر گھٹنا لگایا جاتا ہے اور آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ نہیں لگ رہا یا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا نہیں لگ رہا پھر امی کو بلا لے اس کو پکڑے پھر لگے گا اچھا گرم ہو گئی ہے دیکھ چی آجا اور یہ زوانہ کابو کرو کیا یہ دیکھ چی کابو کرو دو پندے کا کام ہے گرم ہے خیاس ہے ہاں اب دیکھیں جی میں نے یہ اصل میں دکھانا تھا تو پھر میں خود بھی پکڑ لوں گا دیکھ دکھا یہ دیکھیں جی اب یہ چکی پیس رہی ہے آٹا ہاں جی بی آئی پی ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا بلکل پیسہ پیسہ داغ کی طرح ہو جائے گا جیسے دال ہوتی ہے ہاں اب یہ پیسائی ہو رہا ہے چلو پیسائی کر کے پھر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی درخت پر کتنی پیاری پیاری چیڑیاں لگ رہی ہیں ساری ادھر بیٹھی ہوئی ہیں انجوائے کر رہی ہیں انجوائے ابھی ان کو اگر میں تو نہیں اڑھاؤں گا اگر خود ہوڑ گئی ڈھار کے مارے سے تو اور جائیں گے وہ دیکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں وہ کہاں کہاں سے چھپی ہوئی ہیں مجھے دیکھ کے بھی نہیں ہو رہی ہیں نہیں بھئی ہم نہیں اڑھاتے ان کو بیٹھے رہنے دیتے ہیں ماشاءاللہ امی آپ بھی آ گئی ہو گھٹنا لگوانے کھانا بھی تو ساب نے آنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو آج نا ساب یہ طریقہ دیکھ لیں یہ ہے طریقہ گھٹنا لگانے کا اور دیکھیں دو بندے محنت کر رہے ہیں اب اس کو آگ پہ چڑھانا ہے آگ پہ چڑھانا ہے باس یہ نیچے کا سسٹم ختم ہو گیا آگ پیچھے کرو وہ کہتی ہے آگ پیچھے کرو وہ کہتی ہے آگ پیچھے کرو اب اس کو چڑھا دو تو پھر پکاتی رہو چڑھا دیا تو بھر پکاتی اچھا ایتنا بڑا گانے چکھی نمک چکھے نمک چکھے نمک چکھے ہر سے ہر سے ہر سے ساتھا ڈائسہ نہیں نہیں کچھ نہیں دادا جی کہہ رہا تھے وہ لیسان ڈالنا لیسان ڈالنا وہ کہتے ہیں وہ ایسے کھٹ بارا لگ دے والا کھٹا لگ دے امی کہتے ہیں دادا جی کہتے ہیں تو پاد ہے دادا جی کہتے ہیں تو پاد ہے یہ کون صاحب نے تین دن رکھنا ہے صبح تک ختم ہو جائے گا سار کھٹی ہے جی جنگوہ وہ کہتے ہیں اس نے ساغ کے دلال لہ سن اگر اب یہ پہلے بات کیا ہے کہ انگرہ بھی جاوہاں ہوتا ہے ساغے طاقتہ ہوتا تو وہ کیا دانتے ہیں لیکن وہ سوکہ ہے سوکہ اس پر اکے لگتے ہیں پر کہا bags آپ نگو کہاں ہوتا کہاں وہ ساغات ہیں لال بچا سچا سیادہ کڑوا نہیں کرنا یہ پھر الگ گھی میں بھی تڑکا لگائیں گے تو یہ جو ہے بھی گھٹنا لگ رہا ہے ماشاءاللہ پھر بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں گاڑی چلا کے آئی ہے آگے چلانا ہے چلو آجو آجو وہ دیکھیں چلا رہی ہے خود چلا رہی ہے اندھر چلو اندھر موڑنا ہے آجو آجو اندھر چلنا ہے اسی گھری کے سا آرے اور کوئی نہیں سا رہا بندگا آجو چلو شاہی کٹلو raj کھر جاؤ results ہم چلو آجو آج رہی ہے چی barely ایک اور اسろ کی گھری یسے ہیں پہلے بیٹھ گئی تھی نا بلکل اب ایسی نہیں ہے یہ اس کو روزانہ چلائیں تو پھر طاقت بھی آ سکتی ہے وہ دیکھیں خود چلا رہی ہے آرام نل آرام نل آرام نل بھجاؤ نا بھجاؤ نا اور یہ پیر دیکھیں نا سیدھے نہیں رکھتی کیسے ہو گیا ہے بیٹھے بیٹھے چلو چلو ہاں آ جاؤ ہمیں وہ لے آو نا اس کی چار پائی ایسے چلتی ہے تو خوش ہوتی ہے دیکھنا نہیں ہم موڑ رہے ہیں چلو موڑ کٹو موڑ کٹو ہاں چلو آ جاؤ یہ دیکھیں ماشاءاللہ لگا دیا ہے گھٹنا اب دیکھیں کیسا ہو گیا ہے یہ ابھی اس کو پورا مکس کریں گے وی آئی پی کر کے اب اس میں کوئی سابتہ وہ نہیں ہے اب یہ جو ہے دال کی طرح ہو گیا ہے لیکن اس میں نہ کوئی مسالہ نہیں ہے ابھی ایسے کھالی ہے اور مسالہ جو ہے ابھی یہ دیکھیں دھنیا کٹ چکا ہے اور گھی جو ہے اس میں کٹ چکا ہے پھر یہ ڈالیں گے یہ لیسن بھی ہے یہ لیسن بھی تو یہ ساب کچھ ڈال کے یہ وی آئی پی بن جائے گا خوشبودار اور اس کے بعد وہ ہر کوئی اپنے اپنے کولیوں میں بھی گھی اور لال مچیں ڈال کے بناتا ہے نہیں شام کو نہیں بنائیں ہاں صبح کو بنائیں گے صبح بنائیں گے ہاں جی وہ تھنڈا ہوتا نا اور صبح کو بناتا ہے کیونکہ شام کو تو ایک ساتھ ہی پہ ہے تو ایسا کرتے ہیں جیسے ابھی گھی تو دھیر سارا ڈال ہوئے تھوڑا سا گھی لال مچیں ڈال کے پھر اس کو تڑکا لگا کے پھر یہ ہاں ہاں تو یہ وی ای پی ہو جاتا ہے مزہ ہوتا ہے کھانے میں ہاں تو آج کا ہمارا ساگ بنانے کا طریقہ یہ تھا ابھی کچھ بچا ہوا ہے جو کہ ہم نے کال بنانا ہے یہ تو صبح شام کے لئے پورا ہو جائے گا دیکھیں گے شام کوتا ہے صبح کوتا ہے کیا پتا پہلی دفعہ بنایا یہ شام کوئی پوری دیکھتے ختم ہو جائے لگتا ہے ایسے شام سے کھائیں گے کال دوبارہ بنا لیں گے جی ابھی دیکھتی ہوں کہ اور شام کا ٹائم ہو گئے امی جان جرسیاں پہنا رہی ہیں اور جیسا آپ لوگ نے دیکھا کہ سمیہ کو اندر بٹھایا ہے ماشاءاللہ یہ جڑکہ لگا کے پھر ڈال دو ساگ میں مکس کر دے ٹھیک ہے اور یہ کیا لیا ہے یہ آٹا اور یہ ہے چاول والا آٹا یہ کیسا ہے یہ چیک کریں یہ دوسرے آٹے کی طرح ہوتا ہے یہ چاولوں سے بنا ہوا آٹا ہے اس کی روٹی دیکھنا یہ پی روٹی ہوگی اور یہ بٹھی پہ نہیں پکے گی یہ بٹھی پہ نہیں پکے گی کاؤ سار ہم جی اچھ اچھ وہ دیکھیں کامران بکریان لے کے آ رہا ہے شام بھی ہو گئی ہے سورج ابھی ڈھلنے والا ہے بکریان گھر میں آ رہی ہے ساری جہاں جہاں چل رہی تھیں ادھر بھی کچھ چھپی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی جا رہی ہے ساری گھر ماشاءاللہ یہ اس طرف سے آ رہی ہے پھر ادھر باڑے میں آ جائیں گے ہانجے کامران لے آئے ہو ماشاءاللہ ہر جا کے چلو صحیح ہے ابھی تک گائیاں آپ کو نہیں ٹکریں ہاں صبح نہیں ملی تھی وہ گائیاں ابھی تک پہنچے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ابھی تک منیب واپس آیا ہے پتہ نہیں آج بھی گائیاں آتی ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں ان کی راہیں دیکھ رہے ہیں آ جائیں گے انشاءاللہ اور زکیہ کو ادھر بٹھا دیا ہے ساکیب کے پاس بسترے کڑھ لی ہے وہ نے اس کو جھوٹا دے رہی ہو تو کچن میں کام ہو رہے ہیں ابھی روٹی بنانے کے لیے تیار ہے بھابی کوسر آٹے والی روٹی چاوال کے آٹے والی اور ڈاڈا ستا پہ ڈاڈا کیا آلے وڑا صدی لگ گیا کیا اور وہ دیکھیں آلے گائیاں نہیں لے آئے گائیاں یار گائیاں کو ڈھونڈ کے تو لے آؤ 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 اور یہ جو بچوں والی ہیں وہ بچوں کے پاس ہی بھاگیں گی یہ دروازہ کھول لیتے ہیں اور بکنوں کے بچے دیکھیں ان کو پتا چل گیا ہے ہماری ماہیں آگئیں اور یہ دو جوانہ یہ دوپیر کو پانے پینے آتی ہیں پھر واپس چرنے نہیں جاتی ہیں اور یہ آگئی ہیں دیکھیں وہ دیکھیں وہ ملاقات ہو گئی وہ جس جس کی ماہیں آتی جائیں گی ان سے ملاقات ہوتی جائیں گی سارے باہر نکال آئے ہیں اپنے اپنے ماہوں کو ڈھونڈیں گے وہ دیکھیں وہ ادھر پہنچ گیا یہ یہ اس کو پہنچ گیا چلو شابش 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 اندر چلو اور اندر جا کر دودھ پینا ہے پھلانا ہے سب کچھ کرنا ہے چلو وہ توڑی کھا رہی ہیں ان کو بھی اکل دو بیٹ چری تو ہیں ہوش ہوش اور جس کو ٹھنڈ لگی ہے وہ اندر چلی جائیں وہ دیکھیں جا بھی رہی ہے جس کو ٹھنڈ نہیں لگی تو وہ نہ آ جائیں چلو بھئی جس جس کی بکریاں دودھ پیلانے والی ہیں وہ دیکھیں وہ بھی پیلا رہی ہے اپنے بچے کو اور ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پتہ نہیں وہ ہیں کہ ان کے بچے ہیں وہ بھی پیلا رہی تھی وہ چپا لگا دیا ان کو پکڑنا پڑتا ہے کیا وہ دیکھیں اب جس کی جو اولاد ہے وہ اسی کا دودھ پی رہا ہے یہ ایک پیلا رہی ہے ایک وہ ایک وہ اور ایک وہ ایک اور بھی ہے یہ ابھی پھر رہا ہے یہ کس کا ہے اچھا یہ اس کا چلو بھئی سب بچے راضی ہو گئے چلو دودھ پینے لگے ہیں تو یہ آپ پوری رات دودھ پیتے رہیں گے صبح پھر بکریاں چلی جائیں گے یہ جی ماشاءاللہ آٹا بنانا شروع کا دیا ہے بھا بھی نے اور یہ دیکھیں چاول کا آٹا سامنے پتیلا بھرا ہوا ہے تو ایسے آٹا گھنے جاتا ہے باقی کا آگے کا ویلوگ شیئر کریں گے عرفان بھئی کسا عرفان ویلوگ پر جا کر دیکھیں نیو نیو کھانا بان ہے آج ریسپی بھی نیو اور یہ چلو دے یہ تو ایک سال بار نسیب ہوتا ہے تو کیسے چلوڑے بنتے ہیں عرفان بھئی کے چینل پر لازمی دیکھنا ہے کوئی چوک نہ جائے یہ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے میجان کیسے بنتے ہیں وہ ادھر ہی دیکھیں نا عرفان بھئی کے چینل پر ٹھیک ہے اللہ حافظ میں باتانے آئی تھی شیئر ٹھیک ہے میں باتانے آئی تھی اچھا ٹھیک ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کال مل سون کال مل سون اللہ حافظ